موسیقی 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 اور اپنے بات اپنی آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ کتھنی اور کرنی تو کتھنی اور کرنی کرنی اتنی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہیلا کے دل سے ایک دعا نکل رہی ہے اپنے بھائی کی سمان سمجھ کر کے ہم موڈی جی کے لئے بات کرتے ہیں جنہوں نے دیش کو وکاس دیا ہے انہوں نے صرف یہ کہا نہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس میں اپنی ہی ایک شیر میں کہتی ہوں کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو یہ ہمارے موڈی جی نے کر دکھایا ہے وہ ہی آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے ہمارا پیار دکھ رہا ہے نا کہ ہماری بہنیں یہاں سچے دل سے کہتی ہیں ایک جو بیڑی پڑی ہوئی تھی ترپل تلاک کی وہ توڑ دی گئی ہے تو لوگوں کو کہنے آئے کہتے رہے ہیں لوگ کچھ تو کہیں گے ان کی عادت ہے کہنے کی کوئی بات نہیں آپ بزرگ ہیں کئی ساری مہلائیں آئیں ہیں ان میں آپ بھی آئے ہیں کتنا بدلاؤ آیا ہے پردھان منتری نریند موڈی کے آنے کے بعد ان کے دوارہ دی گئی یوجناو کا کتنا بینیفٹ مل رہا ہے کتنا بدلاؤ آپ خود محسوس کریں اپنے سماغ کافی محسوس کر رہا ہے آنے کے بعد بہت زیادہ بدلاؤ ہوا ہے جو بے ایمانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے صحیح صحیح خاتے میں جا رہا ہے پیسہ مل رہا ہے یہ جو حج کا انہوں نے نیا نکالا ہے یہ بہت زیادہ پسند آیا کہ ہر عورت آنا بینہ شہر بینہ بھائی کے جان نہیں سکتی تھی کسی کی پاس وہ پوزیشن نہیں تھی کہ انہوں نے جو ہی نکالا ہے کہ بھائی آپ کے لئے آپ جا سکتے ہو تو یہ تو بہت بڑا یوجنا ہے اور بہت پسند آئی ہے اور موڈی جی کی ہر چیز پسند ہے کیونکہ موڈی جی جو کر رہا ہے جب سے آیا ہے سب امانداری کا ہی کام ہو گا آپ کو لگ رہا ہے مسلم سماج کی جو مہلائیں ہیں مسلم سماج کے جو لوگ ہیں وہ نرید موڈی کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے اویسی ہو یا دوسری طرح کے انگلیتہ ہو ان کو انٹی مسلم دکھانے کی کوشش کیا جاتا ہے ان کے طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر اتنے ہی پریم کرتے ہیں تو کسی کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتے ہیں وہ اپنی چڑھاؤ لڑنے کے لیے افکارز کیون نہیں ہم موڈی جی کے سپورٹ کریں گے موڈی جی ہم لوگوں کے ایکشلی اگر وہ خود ہم سے ریچ کرنا چاہتے وہ ہر ہر کاسٹ کے لوگوں کو ملا کے رکھنا چاہتے تو ہم ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کیوں موڈی جی کو آنٹی مسلم بولنگے دیفینیٹلی ہی جو آپ لوگوں نے کہا جو ہے تھانکیو موڈی جی کہا ہے شکریہ موڈی جی کہا ہے اس لیٹر میں اصل میں کیا کہا گیا ہے کیا آپ لوگوں نے بیاء کرنے کی کوشش کی ہے ایٹس اوٹ آف تھانکس ایکشلی ہم لوگوں کا پیار ہے موڈی جی کے لیے ہم لوگ دیریکٹلی تو ان سے ملنے ہی سکتے ہیں اور انہوں نے ہم لوگوں کو بہت پیار سے انہوں نے بھی ویلکم کیا بس ہمارا لیٹر پہنچ جائے گا موڈی جی کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ ان سے بہت ساری بہنیں بیٹیاں پیار کرنے والی ہے تو ان کو بھی بہت خوشی ہوگی آپ یہاں پر لے کر پلیکارٹ کافی دیر سے کھڑی ہیں شکریہ موڈی جی کیا کہنا چاہیے آپ کی کیا بھاونہ ہے کیونکہ پردھان منتری نریت موڈی کی جب بات ہوتی ہے ساری باتیں آتی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پردھان منتری نریت موڈی کو کس طریقے سے شکریہ لیٹا ہے بہت بہت دھلے وال بہت بہت دھلے وال پس اتنا ہی آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک خالہ آپ بھی آئے ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے اندر کیا بھاونہ ہے نریت موڈی جی کو لے کر کیا کس طریقے کی بھاونہ ہے سب ٹھیک ہے اچھا ہے جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ہم سائمت ہیں بھائی آپ بھی آئے ہیں یہاں پر کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے کی بھاونہ ہے پردھان منتری نریت موڈی کو لے کر کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کی نیت کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب چناؤ آس پاس آتا ہے تو ان کا مسلم پریم اچانک سے جاگ جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلم سماج کے کئی ساری محلائے یہاں پر آئے ہیں دیکھو موڈی جی کی جو مسلم محلائےوں کے لیے جو کاریے کیے گئے ہیں بلکہ مسلم محلائے نہیں جو سماج کے سبی ورک کے لیے جو کام کیے گئے ہیں جس کو دھراتل پر اتارا گیا ہے وہ وقاس وہ کام چیک چیک کر گوائی دے رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس سب کا وشواس کے مول مندر پر یہ سرکار چل رہی ہے چونکہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کو سشک بنانے کے لیے موڈی جی نے انے کو یوجنائیں چلائی ہیں خاص کر مسلم بہنوں کے لیے انہوں نے ٹرپل طلاق جیسا ہے قانون جو ان کے پیروں میں بہت بڑی بیڑیاں تھی اس کو سمات کیا ہے آج مسلم بہنوں کو اور سبی بہنوں کے لیے وہ وقاس کی مکہ دارہ سے جوڑنے کا پریاز کر رہے ہیں تو ہماری بہنیں انہوں نے دیکھا کہ پچھلے دس سالوں سے جس طرح سے پردھان منتری جی ایک بھائی کی بھومکہ میں ایک پتا کی بھومکہ میں جو ہمارے لیے دن رات بینا رکے بینا تھکے کارے کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو دھنیواد کہیں کیوں نہ ہم ان کے پر تھی اپنی خوشی ظاہر کریں تو انہوں نے ہمارے آفیس میں یا ہمارے لوگوں میں بہت بار سمپر کرنے کا پریاز کیا لیٹر بھی آئے تو ہمارے مہاراش کے عدیش جو عدریز بھائی ہیں انہوں نے ایک تائے کیا کہ ایک ہی دن میں ہم پورے مہاراشت میں جو کلیکٹر ہیں ان کو شکریہ موڈی بھائی جان کا پتر دیں گے تاکہ وہ پتر پھر بعد میں وہ پی ایم او کاریالے میں پہنچ جائے تو آج ہم مہاراش کے سبھی زیلوں میں ابھی دیکھیں ممبئی نگر ہے یہ اور اپنگر میں بھی اسی طرح سے اتنی بڑی سنگیہ میں مسلم بہنائیں وہاں پہ اپنا دھنیواد ویق کرنے کے لیے گئی ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مجھے لگتا ہے جو موڈی جی کے پرتی پریم ہے مہیلاؤں کا اسی طرح سے اجاگر ہوتے رہے گا مہیلاؤں سے بھی بات کر لیتے ہیں مام آپ بھی یہاں پر آئی ہیں آپ پردھان منتری موڈی کو کس طریقے سے دھنیواد دیں گی اور ان کی یوجناوں کا آپ کتنا اہمیت مانتی ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے خاص طور پر زیادہ جو ہے فائدی منتی موسیم کمیونٹی ستاری موسیم کمیونٹی آیا میکیت لیکی بات کر رہا مانوریٹیز کی تو موڈی جب سے موڈی گورنمنٹ آیا ہے تب سے مانوریٹی کو بہت زیادہ پوشن ملا ہے آیا بر ایڈوکیٹ آج اگر آپ دیکھا جائے تو یہ فیلڈ میں بھی لیگل فیلڈ میں جہاں پر موسیلی ملز کا ڈومیلنس رہتا تھا آج کے فیلڈ میں موسیم کمیونٹی موسیم کمیونٹی موسیم کمیونٹی مہلہیں آدھی آبادی کہیں جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار موڈی جی کو دو ہزا چوبیس کا جو چناؤ ہے اور بھی سپورٹ بڑھے گا کیونکہ محلہوں کو لے کر سب سے زیادہ ووکر لیتے ہیں پردار میں آج کے لیے آج کے لیے ملے گا کیونکہ جب سے آئے تب سے ہی اگر آپ دیکھتے جائے 2014 ڈبل آبادی آج وہ آبادی ورکنگ فیل میں بھی اتنی ہی چمک رہی ہے جتنی دوسری میل کٹیکری ہے تو بیٹ ہے موڈی ست دیفنیٹلی یہ سال بھی ہے یہ ہے جو اب سنکھیک محلائیں ہیں وہ آج یہاں پر اپنا دھنیواد دینے کے لیے پریزان منتری کو پہنچے تھے اور ہر ورک کی جو ہے عمر کی یہاں پر عورتیں دیکھ جائیں گی بچوں سے لے کر بزرگ اور ناجوان جو یوتیاں ہیں وہ یہاں پر دھنیواد دینے کے لیے اوڑ کلیکٹر آفیس پر پہنچی اور سبھی نریندر موڈی کا دھنیواد دے رہے ہیں پٹنا کی وپکش کی جو سبھا ہوئی تھی اس میں لالو یادو نے پردان منتری نریندر موڈی کے پریوار کو لے کر کافی زیادہ اپتی جنک ٹپڑی کی تھی ان کا ہی کہنا تھا کہ جس سخص کے پاس کوئی پریوار نہیں ہے وہ پریوار کے بارے میں بات کرتا ہے یہ بے حد حاصلی آسپد ہے جس کو لے کر بی جے پی کافی زیادہ آکرمک ہو گئی ہے ایسے میں پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ 140 کروڑ کی دیش کی جو جنتا ہے وہ ان کا پریوار ہے ممبئی کی مہلائیں کیا سوچتی ہیں یا ممبئی کے لوگ پردان منتری نریندر موڈی کے اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور لالو یادو نے جس طریقے کی نیجی ٹپڑی ان کے پریوار کو لے کر کی ہے اس پر کیا سوچتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں موڈی جی ہمارا پریوار ہے اور ہم ان کے پریوار ہے تو جو بھی ٹپڑی نہیں ہے وہ کئی اور سائیڈ میں رکھ دیجئے موڈی جی آپ ٹنشن نہ لیجئے آپ کا سارا پریوار ہے ٹھیک ہے یہ جتنی مہلا یہاں کھڑی ہے انفریکٹ انڈیا کی جتنی بھی لوگ ہے سارا ہی آپ کا پریوار ہے آپ بے فکر رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ جو پریوار کو لے کر لگاتا نیجی ٹپڑیاں کی جاتی ہے پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گی موڈی جی ہمارے بھائی جان ہے ہم ان کے پریوار ہے اور وہ ہمارے پریوار ہے پریوار کو لے کر انہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے پورا دیش بلکل نہیں ہم سب ان کے پریوار ہے جتنے بھی سب کھڑے ہیں وہ سب ہم پریوار ہے پورا بھارت ان کا پریوار ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی جو وپکش لگاتار ان کے پریوار نہیں ہونے کو لے کر میوادی ٹپڑیاں کرتا ہے لالو یادو بھی ایک نئی ٹپڑی کی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پریوار سمجھتا ہے وہ سیوہ کرتا ہے اور سیوہ بھاوی ہیں ہمارے پردان منتری جی موڈی جی دھنے واد موڈی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے پریوار کو لے کر جو لگاتار وپکش ٹپنیاں کرتا رہتا ہے نریض موڈی کے اوپر اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے سر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ موڈی جی ہمارے ہمارے پریوار سے ہمارا یہ انگ کا حصہ ہے پریوار میں ہم پورا دیش پورا ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہے ہر بہن بھائی سب یہ کوئی کہہ نہیں ان سے کبھی ہم کچھ جدہ نہیں کر سکتے انہوں نے اتنا کام کیا ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے یہ دنیا جانتی ہے موڈی جی رات دین جاک کر کے اور ہم لوگوں کے لئے جو سیوہ کرتے ہیں ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہم ان کے ساتھ ہے جو ہمیں پریوار سے الگ کرے گا وہ خود الگ ہو جائے گا وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا پیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بارے میں پردھان منتری لگاتار کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی یوہ ہیں آپ کے اندر کی کیا بھاونا ہے جو پردھان منتری کے پریوار کو لے کر ٹپڑی کی جاتی ہے کہ ان کے پاس تو پریوار نہیں ہے ہم سب ہی ان کے پریوار یہاں جتنی مسلم بہنے ہیں ان کا پورے ہم سب بہنے ہمارے بھائی ہے بڑے بھائی ہے ہم سب ہیں ان کا پریوار اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بھی یہاں پر کھڑی ہیں یوہ ہیں آپ کے اندر کیا بھاونا آتی ہے جب پردھان منتری موڈی کے پریوار کو لے کر ٹپڑی کی جاتی ہے کہ ان کے پاس پریوار نہیں ہے ایسا شخص جس کا پریوار نہیں ہے وہ کیا پریوار کے پاس ہم سب ان کے پریوار محلائوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پروش ہے موقع پر موجود یہ سب ہی کہہ رہے ہیں ہم ہیں موڈی کا پریوار اس طریقے کی بھاونا آ رہی ہے کیونکہ جب پریوار کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ پردھان منتری نریت موڈی کے پریوار کو لے کر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پریوار نہیں ہے کوئی بچے نہیں ہے کوئی سنتان نہیں ہے تو ایسے میں وہ پریوار کا درد کیا جانیں گے اور ایسا شخص پریوار بات کے بعد بات کرتا ہے تو بہت ہاساسپد ہوتا ہے اور اسی کو لے کر وپکس جو لگاتار ان پر نیجے ٹپڑی کر رہا ہے اس پر بی جے پی کافی زیادہ آکرمہ کھو گئی ہے تو وہیں پر اب دیش کے لوگ دیش کی جنتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں موڈی کا پریوار کیامرامین ارن دیو رکر کے ساتھ تو سنگی لیڈی وی ممبئی بلکل جی بلکل ہم نے کل بھی ویڈیو کی تھی اموشنل سپیچ پہ اور موڈی جی کی اور موڈی جی نے جو ہے وہ اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ سارا ہندوستان ایک سو چالیس کروڑ جو ہیں وہ میرا پریوار ہے اور میں ان کا پریوار ہوں تو اس میں کوئی شاک نہیں ہے جی لوگ سمجھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں اور مسلم خواتین بھی جو ہیں ان کو اپنا پریوار مانتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور آخر وہی کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہرہ کیا ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا ورنہ تو کوئی نہ کہتا تو ان کو اچھا لگا ہے جو ان کے لیے کیا گیا ہے ان کو سہولتیں دی گئی ہیں چولے کے لیے بھی اور گھر کے اخراجات کے لیے بھی اور جو راشن وغیرہ ہے اس میں بھی اور دین طلاق میں بھی جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوا ہے تو انہوں نے تو ماننے ہی ماننے ہیں اور بات رہی کہ دوسری جو ایک بات پچھلی ویڈیو میں میں نے سنی تھی لیکن میں ذہن میں نہیں رہا کہ وہ جو مہرم کے بغیر جو ہے وہ مطلب کہ اکیلی عورت بھی جا سکتی ہے سعودیہ عمرہ کرنے یا حاج کرنے تو وہ تو سہر سب کے لیے ہو چکا ہے وہ پاکستان میں بھی ہوا ہے ابھی کیونکہ میں یہی کام کرتا رہا ہوں پہلے ٹریول جنڈ کا ہی اور سعودیہ کا ہی ویزے وغیرہ کا عمرے کا اور خواہ trapped کا کام کرتا تھا تو اس میں پہلے نہیں جا سکتے تھے تو چالیس سال سے کام عمر ایج کی تو نہ لڑکا جا سکتا تھا نہ لڑکیاں جا سکتی تھی لڑکا بھی کام عمر نہیں جا سکتا تھا لیکن ابھی وہ سب جا سکتے ہیں ابھی لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں لڑکے بھی جا سکتے ہیں تو یہ پاکستان میں بھی ہو یہ سعودیہ عمرہ نے چینج کیا تو یہ ایک کلیر کرنا تھا صرف کیونکہ بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ ویڈیو میں بار بار کہہ رہے تھے تو اس لیے میں نے سوچا چلو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو بھی کہ یہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے تو باقی جو صورتہ جو صورتہیں ملی ہیں تو ان کی بیس پہ جو ہے وہ سارے جو ہیں موڈی موڈی کر رہے ہیں اور موڈی کے ساتھ دے رہے ہیں اور جو اپوزیشن ہیں انہوں نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ تو نہیں رکھتے تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی یہ گوٹ آتے ہیں تو بھی جا کے جو ہے وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلم جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں اور مسلم کو پریوار بنانا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو پہلے سے ہی جو ہے وہ مسلم حنو کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں مسلم حواتین کے لیے کر رہے ہیں وہ جو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں کی ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے بالکل جو کیا ہوا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں بھی یہ بات سن کے بڑا دکھ پہنچا ہے کہ یار ٹھیک ہے اپوزیشن کا کام بنتا ہے حق ہے ان کا تنقید کریں لیکن پرسنل وے میں جا کے اس طرح کسی کو ہٹ کرنا یہ تنقید نہیں ہے یہ وہ نا ایک کومنٹ بھی آیا ہوتا تو میں نے وہ بھی سوچا اسی چیزے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو ماہ بھارت ظاہر ہے آپ لوگ نے تو دیکھی یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ماہ بھارت میں جو ہے وہ بشم جی کو جو ہے وہ تانہ دیتے ہیں کہ آپ کا تو پریوار ہی نہیں ہے وہ کون دیتے ہیں درشراسٹرہ ہم یہی بات ہے نا وہ دیتے ہیں نا تانہ کیا ان کا تو پریوار ہی نہیں یہ کہہ جانے کے پیار کیا ہوتا ہے بیٹے کا تو وہی چیز یہ ہو رہی ہے ادھر بھی بالکل اور بہت برا لگتا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ٹھیک ہے یار آپ نے اگر کوئی تنقید کرنی ہے ان کے کسی کام پہ کر لیں کہ کوئی آپ کو کام اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتی ہیں اور جب تنقید کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ ان کی پرسنل جو لائف ہے اس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے پرسنل جو میٹر ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا وہ بہت ہٹ ہوئے ہیں اس چیز سے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے جو لوگ اس طرح کی کرتی ہیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ تو ایک بہت گھٹیا سی حرکت ہے جو کہ بلکل لگا لیتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ چیز اچھی لگی ہے کہ لوگ جو ہیں حاسکار جو ہیں عورتیں جو ہیں آہ وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں اور فول آن سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ ان کی جو بیسک پرابلمز چال رہی تھی ان کی زندگی میں کیونکہ جب آپ کا فوکس نہیں ہوتا ہے ایک جگہ پہ کیونکہ آپ جب دوسری چیزوں کو لے کر اپنی زندگی پر فوکس نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تو وہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو آپ ڈبل مائیڈڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ ایک سمت میں چل نہیں سکتے تو موڈی سرکار نے ان مسئلوں کا حل نکال دیا کہ ان کا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ایز بے کر دیں گے تو وہی چیز ہوا ہے وہ طلاق والا سلسلہ اور اس کے بعد ان کی جو دوسری سولتیں تھی ان کو بھی انہوں نے cover up کیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ایک محلہ جو ہے وہ ٹرین کو چلا رہی تھی اور ہمارے لیے بھی شاکنگ تھا اور لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قسم کی والو باس کو بھی چلا رہی تھی ہم نے وہ بھی کی تھی آئی تینک میرے حال میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن ٹرین والا مجھے پتا ہے والو باس کا بھی تھا ایک تو برحل یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے درشاری ہوتی ہے ایک عکس دکھا رہی آنے والے وقت کا کہ عورتیں جو ہیں ان کو ان کے لیے پیلے وہ رکشے والی بھی تھی نا آ رکشے والی بھی بلکل بلکل بہت ساری چیزیں آپ مطلب آپ ڈونڈنے جائیں گے تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو ٹائم لگے گا ڈونڈنے میں یا آپ کو سرچون کرنا پڑی گی بہت ساری چیزوں میں آپ کو اینائیز وے لوگ نظر آئیں گے درودر وہ بھی عورتیں نظر آئیں گی وہ جو کام کر رہی ہیں خالی مسلم بھی نہیں تھے وہ ایک کرسچن بھی تھی بیچ میں جنہوں نے کہا کہ منارٹی کے لیے سارا کچھ کی ہے بلکل وہ بھی آئی ہیں بیچ میں لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوبرال جو ہے ابھی جو دیکھ رہا ہے نا وہ کہتے ہیں ایک جملہ ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے بھائی تو میرس کے جو دیکھ رہا ہے کہ مودی اکومت جو ہے ابھی تک وہ فول آن کام کر رہے ہیں اور اپنے ورک میں فوکس ہے ان کا تو یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ نظر آتی ہے تو لوگوں میں بھی ہے نو ڈاؤٹ کیمرے کے سامنے کچھ لوگوں کے اتراز ہوگا میں نے بھی لوگوں کے انٹرویو جو ہے بہت سارے لوگوں میں جنہوں نے شارٹ وے میں جواب دیا کہ ہم پریوار ہیں ان کا اور سیمپل ایس دیٹ اس کے بعد حتم کر دیا وہ پوچھنا چاہ رہے تھے بیسکلی سوال پیچھے سے کچھ اور لیکن انہوں نے شارٹ میں کر دیا کیمرے کے سامنے ایک سر لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ کانفرنس لیول وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ بول نہیں پاتے ہو سکتا ہے ان کے اندر بہت ساری باتیں ہوں وہ کرنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا پوچھ رہے تھے کہ وہ ان کو تانہ مار رہے ہیں تو ان کو کیا ریاکٹ کرنا چاہئے میرے حال میں ان کو ریاکٹ صرف اپنے کام سے کرنا چاہئے اور اس سے ہی امپریس کریں کیونکہ کام کی وجہ سے ان کا نام اوپر آیا ہے اور وہ امپیکٹ جو ہے ساری زندگی رہے گا جب بھی کونتوں میں اگر وہ نہیں آتے آنے والے وقت میں اقدار میں تو میرے حال میں ان کا نام جو ہے نا وہ لکھ دیا گیا ہے سنارے روح میں وہ ابھی بھی جب بھی اسٹری نکالی جائے گی کہ انڈیا اس یہ اس تاری سے لے کر اس سال تک اس سال سے اس سال تک اوپر گیا ہے اور کس کس چیز میں ترقی کی آگے گیا ہے کونکونسی چیزیں انہوں نے اچھیف کی ہیں تو اس میں مودی قومت کے قومت کا وہ جو ہے پارٹ جو ہے وہ آئے گا وہ پتا ہوگا کہ جب مودی قومت تھی مودی سرکار تھی ان کی جو پوری جناب وہ کر لیں کہ کیابنر جو تھا وہ کام کر رہا تھا اور ایڈیا اوپر جا رہا تھا ترقی کر رہا تھا اور باقی یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیو اچھی کریئٹ کیا نو ڈاوڈ انٹرویو لینا چاہیے تھا اوورال انہوں نے لوگوں کو اپینین بتایا خاص کا اور محلہ کا اور میں کہوں گا کہ زبردست اور اسی طرح جو ہے ویڈیو جو ہے انٹر کرتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک ہوگی مہا بھارت کی ادھر بھی جا کے وزٹ کر لیں بیچ میں ذکر بھی ہوا ہے ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تک تک کے لئے اللہ حافظ بیز